موزز روز تو الحمدللہ پاکستان کو ایک اور کامیابی مل گئی پاکستان میں گاریوں کے مافیا کو بڑا دھشکا لگ گیا چین کی سب سے بڑی آٹو کمپنی نے پاکستان کے شہر رائیوینڈ میں بجلی سے چلنے والی گاریاں بنانے والا پلانٹ لگانے کا فیصلہ کر لیا پاکستان نے اس پر برپور ساتھ دینے اور پاکستانی عوام کو سستی اور میاری گاریاں دینے کا وعدہ کیا ہے ایک نئی گاڑی کی قیمت تقریباً پانچ ہزار ڈالر ہے ان گاڑیوں کے استعمال سے پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی ہو جائے گی کیونکہ جب کسی چیز کی مارکیٹ کم ہوتی ہے تو اس کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے اچھی خبر یہ بھی ہے کہ لاہور میں لگنے والے اس پلانٹ میں پاکستانی انجینئرز کو بھی جو ملے گی ہر ظلہ و شہر میں شوروم ہوں گے جہاں ہمارے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے ملائسیا انڈیا اور کوریا کے بعد الحمدللہ پاکستان کو یہ موقع ملے کہ وہ منفیکچر ان پاکستان کا لیبل دے گا